سلام علیکم علیکم سلام علیکم علیکم شکر علیکم شکر علیکم موسم شکر آپ لوگ جو ہے وہ کوئیسن پوچھنا چاہتے ہیں کسی لہکرز میں سے پوچھنا ہے شاہباش زیوہ علیکم سلام صدار کیا لہنے ٹھیک ہے سارا کوچھ انگلیوڈ ہوگا بٹا بھی یہ جو نئی انفرمیشن ہے اس کے مطابق فرسٹ فیب سے آپ کی کلاسز سٹارٹ ہو رہی ہیں اور فرسٹ فیب سے لے کے تھرٹیت فیب تک آپ کا پریکٹیکل ورک ہوگا پریکٹیکل کی کلاسز ہوں گی ٹھیک ہے یہ جو نئی انفرمیشن ابھی پرسوں جو یونیورسٹی کے اندر کنوے کی گئی ہے سٹوڈنٹس کو یا فکلٹی کو اور فرسٹ فیب سے لے کے تھرٹیت فیب تک آپ لوگوں کا پریکٹیکل ورک ہوگا پیپر فیزیکل ہوں گے یونیورسٹی کے فیفٹیتھ اور فیب سے آپ کے پیپر سٹارٹ ہوں گے ٹوانٹیتھ فیب تک آپ کے پیپر جو نا وہ پیپر ہوں گے سیچڈے اون ہوگا سیچڈے اون ہوگا ٹھیک ہے جی اور ایک ایک فیوری سے لے کے تیرہ فروری تک آپ لوگوں کے پریکٹیکل ورک مینز کے پریکٹیکل کی کلاسیوز ہوں گی اور پندرہ فروری سے آپ کے ایگزیم سٹارٹ ہوں گے بیس فروری تک آپ کے ایگزیم ہوں گے اور اس کے دوران جو ہے اب ایکزیم کے ساتھ ساتھ آپ کی فیس بغیرہ بھی سمیٹ ہوگی مجھے یاد کرو آئیے کہ میں وہ جو نوٹیفکیشن شیئر کیا گیا تھا ہمارے ساتھ پچھلے دنوں میں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ گروب میں شیئر کر دوں گا یا ہو گیا آپ لوگ کے ساتھ شیئر وہ نوٹیفکیشن بغیرہ سر ہو گیا سر آمر نہیں کر رہی ہے تو وہ میں نے بھیج دیا پوری کلاس کو چلیں بیری کو اس کے اوپر لکھا ہوگا ہے بیٹا سارا کچھ سیچڈے بھی آپ کا آن ہو جانا ہے ٹھیک ہے جی اور آپ کا جو مطلب ساری ٹیلز کے اندر اوائیلیبل ہے اور اس کے ساتھ پیر آپ کا میرے خواہ سے فرسٹ آف مارچ سے آپ کا نیا سمیسٹر سٹارٹ ہو جائے گا فرسٹ آف مارچ سے آپ لوگ اپنی نیکس میسٹر کی کلاسس سٹارٹ کر دیں گے اور سوال اور پھر آپ کا سرسٹ چلتا جائے گا جی فیزیکل اگزام دوں گے جو سمیسٹر سٹارٹ ہو رہا ہے اس کے اندر بھی سیچڈے ہون رہے گا یہ میرے خیال سے ایسا نہیں سمیسٹر کے لیے نہیں ہوگا جو اس سمیسٹر کے لیے شاید جو یہ ہے کہ وہ پریکٹیکل کی کلاسس لینے چاہتے ہیں اور ساتھ میں جلدی سے اگزام ختم کرنا چاہتے ہیں اس لیے اس لیے جو ہے نا وہ میرے خیال سے اگلے کا سچڑے ہو نہیں ہے میرا خیال ہے بنتا بھی نہیں ہے لیکن ہو جائے تو وہ آپ لوگوں کی گوڑا لکھ ہے جی آپ چھے جن پڑھ لیا کریں گے زیادہ پڑھ لیا کریں گے پہلے پانچ جن پڑھتے تھے ٹھیک ہے نا پھر سر گوڑا لکھ تو ننوی کیوں گوڑا لکھ دیوں نہیں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ٹی سی پی کنیکشن اورینٹڈ کنیکشن کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور ان در ادر ہینڈ جو ہمارے پاس یو ڈی پی ہے یہ یوز کیا جاتا ہے آپ لوگ کے پاس کنیکشن لیس کنیکشن کے لیے کنیکشن لیس کمیونیکیشن کے لیے کنیکشن اورینٹڈ سے مراد ہوتا ہے کہ جس کو میں سینڈ کر رہا ہوں مینز یہ جو ریسیور ہے وہ میرے ساتھ فولی کنسنٹریٹڈ فارم میں اٹینشن کی فارم میں میرے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور مجھے اکنولیج کر رہا ہے لیکن جو کنیکشن لیس کمیونیکیشن ہوتی ہے اس کے اندر اکنولیجمنٹ آئے یا نہ آئے یہ میٹر نہیں کرتا جس لائک آپ ویڈیو کالز کرتے ہیں اپنی واتس ایپ پر آپ کنورزیشن کالز کرتے ہیں واتس ایپ پر تو آپ دیکھتے ہیں کہ سمہا ہمارے پاس کچھ فریم میس ہو بھی جائے کوئی فریم جو ہے وہ کمیونیکیشن کے دران ہماری کال کے درمیان میس ہو بھی جاتے ہیں تو وہ فریم جو ہیں وہ واپس نہیں آتے ریپیٹ نہیں ہوتا ہمارے پاس جو میس ہو گیا سو ہو گیا ٹھیک ہے یہ جو اگزیمپل ہوتی ہے بھٹا یہ کنیکشن لیس کی اگزیمپل ہوتی ہے لیکن ان تا ادھر ہنڈ جو میں نے بینکنگ والی آپ کو اگزیمپل بتائیے ایٹی ایم ٹرانزیکشن والی وہ کنیکشن لیس نہیں ہے وہ کنیکشن لیس ہو ہی نہیں سکتی ٹھیک ہے جی مطلب کہ آپ کا سرور کے ساتھ کنیکشن اسٹیبلیش ہی نہیں ہوا آپ اپنا پین کوڑ بھی بتائی جا رہے ہیں سارا کچھ بتائی جا رہے ہیں کنیکشن فیلڈ ہو گیا یا کوئی ریزلٹ ہی نہیں آرہا ٹرانزیکشن ہو ہی نہیں پیسے آئی نہیں تو آپ کہیں گے یار یہ کیا ہے تو بیسیکلی ہمارے پاس یہ جو ہیکٹرز ہوتے ہیں یہ جو سیکیورٹی کو بریج کرتے ہیں لوگ یہ جو ہیک کر لیتے ہیں آپ کے کاؤنٹنگ انفرمیشن سارا کچھ وہ بیسیکلی اسی طرح ہی کرتے ہیں آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا آپ اپنی انفرمیشن دیتے جاتے ہیں اور ان کانیکشن اورینٹین اور کانیکشن لیس کی جو اگزیمپل اکٹی طرح سے فالو کرنے ہیں اور پھر ہم نے دیکھا کہ جو ٹرانسپورٹ لیئر ہے ٹرانسپورٹ لیئر کے اوپر ہمارے پاس فلو کو کنٹرول گیا جاتا ہے ایرر کو کنٹرول گیا جاتا ہے ہمارے پاس جو آجی اگر ٹی سی پی پروٹوکویوز ہوتا ہے تو سیگمنٹ بنتے ہیں ڈیٹا کے اور اگر ہمارے پاس یو دی پی پروٹوکول ہوتا ہے تو آپ کے ڈیٹا گرامز بنتے ہیں ڈیٹا کے مینز کے وہ ڈیٹا جو کے اوپر سے سیشن لیئر سے ٹرانسپورٹ لیئر کے پاس آتا ہے اس کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے انٹو ڈیفرنٹ فارمز اگر ٹی سی بی پروٹوکو ڈیوز ہو رہا ہے تو وہ ہمارے پاس ڈیٹا کو سیگمنٹ بنا دیئے جاتے ہیں اگر ڈیٹا گرام ڈیوز ہو رہا ہے تو آپ کے ڈیٹا کے ڈیٹا گرامز بنا دیئے جاتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لوگ جب وہ ایسے لیئر موڈل پڑھ رہے تھے یا ٹی سی پی آئی پی لیئر موڈل پڑھ رہے تھے تو ہم نے کہا تھا جی کہ ہم نے کہا تھا جی کہ ہر پروٹوکول ہر لیئر کے اوپر جو بھی پروٹوکول ڈیوز ہو رہا ہے وہ اپنا ہیڈر لگاتا ہے ڈیٹا کے ساتھ اپنا ہیڈر اٹیج کر دیتا ہے ہیڈر لگاتے ہیں ہم لوگ ہیڈر لگاتے تھے اس کے ساتھ ٹی سی پی ہیڈر جو ہے وہ اپنا ٹی سی پی جو پروٹوکول ہے وہ اپنا ہیڈر لگاتا ہے وہ کیسا ہیڈر ہوتا ہے ہیڈر کے اندر کیسی انفرمیشن ہوتی ہے بریفلی ہم نے پڑا ہوئے بریفلی ہم نے کہا تھا جی اس ہیڈر کے اندر کنٹرول انفرمیشن ہوتی ہے وہ کنٹرول انفرمیشن that controls the communication of that segment that controls the communication of that data جو کہ بھی forward کیا جائے گا send کیا جائے گا towards the receiver so ہمارے پاس وہ کس طرح کا ہوتا ہے ہیڈر اس ہیڈر کے اندر کونسی انفرمیشن ہوتی ہے میں آپ کو دوسری ایک سلائیڈ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں جہاں سے ہم اس کو اور اچھے بھی میں دیکھ سکتے ہیں جی یہ دیکھیں یہ data کا سیگمنٹ ہے جو کہ بنایا گیا session layer سے ہمارے پاس ایک data آیا وہ session layer سے جو ہمارے پاس data آیا اس کے سیگمنٹس بنا دیئے گئے ٹھیک ہے جی data کو divide کر دیا گیا کیونکہ tcp protocol جانا وہ use کیا جائے گا اب جو tcp protocol use کیا جائے گا اس کے جب سیگمنٹس بنایا گیا data کے تو یہ ایک سیگمنٹ کے ساتھ کیا کیا گیا header پلک کیا یہ header کس نے لگایا جی tcp کے protocol اس header کے اندر کیا ہے اس header کے اندر یہ والی information ہے یہ header کیا ہے اس کے اندر کونسی control information ہے جس کو use کرتے ہوئے یہ سیگمنٹ جو ہے یہ پہنچایا جائے گا receiver side پہ ٹھیک ہے جی اس header کے اندر جو information ہے وہ یہ آپ لوگوں کو جس نظر آ رہی ہے اس information کے بارے میں discuss کرتے ہیں جی تو سب سے پہلے تو یہ بات دیکھنے والی ہے کہ ہمارے پاس یہ جو header ہوتا ہے اس کی length 20 bytes کی ہوتی ہے جو fixed length ہے مطلب کہ جو ہمارے پاس normal length ہے جو 20 bytes سے 20 bytes سے 60 bytes تک اس کی length کو بڑھایا جا سکتا ہے means کہ اگر میں آپ کو annotate کر کے بتا سکوں تو یہ یہاں سے لے کے یہ جو چیزیں ضروری ہیں یہاں تک یہاں تک اس کی length ہمارے پاس fixed ہے یہ تو ہو نہیں ہو نہیں ہے 20 bytes یہ جو optional ہے یہاں پر اس نے لکھا ہوئے options and padding ٹھیک ہے جس کو اس نے yellow color دیا ہوئا ہے یہ optional ہوتا ہے کہ مطلب اگر آپ کوئی optional data سال لگانا چاہتے ہیں یا کوئی اور information آپ سال لگانا چاہتے ہیں تو لگا دیں لیکن یہاں پر means کہ 20 bytes to 60 bytes سکتے ہیں اس کی length بنائی جا سکتی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ جو ہمارے پاس 20 bytes کے بعد جتنا بھی ہے یہ سارے کا سارا optional optional portion ہے اس کا سو ہمارے پاس جو header ہے TCP کا اس کے اندر source کا port address ہے اور destination کا port address ہے چاہے آپ مجھے بتائیں کہ port address کیوں لکھا آپ نے یہاں پر IP address کیوں نہیں لکھا MAC address کیوں نہیں لکھا بسر ڈیٹا جو کمیونکیشن ہے سر وہ پورٹس کے درمیان میں ہوگا جی تیب تیب چلا گیا ہے میرے پاس تیب ویلیبر نہیں ہے ڈیس کنیٹ ہو گیا جی ایڈیوان آس جی سورس port address کیوں لکھا ہے destination port address کیوں لکھا ہے جی بیٹا ارباز ایدر آپ بتا دے بیٹا انہم حنیف بتا دے عائشہ صدیقہ بتا دے بلال بتا دے اکرہ نورین بتا دے محمد ساکیب بتا دے محمد ساکیب بولے 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 سورس سورس port address وہ ہے کہ جہاں سے ڈیٹا آرہا ہے اور destination جو ہے وہ جہاں تک پہنچے گا اس لئے دونوں ریکوائیڈ ہوگی سورس پہ اور destination پہ سورس میرا نمبر اور destination آپ کا نمبر ہے سورس لائے بلا سورس 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 اگر لائن میں کنیکٹی ہوگا سونو میرا بای سونو بیٹا اس کی لکھا ہے جی شروع ہاں سری اینڈ پوائنٹ کمیونکیشن کے لیے ہوتا ہے ہمیں پتہ ہے کہ جو ٹرانس پوٹ لیئر کے اوپر جو کمیونکیشن ہوتی ہے یہ پروسس ٹو پروسس کمیونکیشن ہوتی ہے اور پروسس ٹو پروسس کمیونکیشن پورٹ کی بیس پر ہوتی ہے یاد آیا کچھ کہ نہیں کہ ہمارے پاس ڈیفرن ٹائپس آف اپلیکیشن ہمارے سسٹم میں رانگ کرتی ہیں تو جب ڈیٹا سسٹم کے پاس پہنچتا ہے تو یہ کس اپلیکیشن کا ڈیٹا ہے کس پروسس کا ڈیٹا ہے وہ پورٹ کی بیس پر ریفائن کیا جاتا ہے اگر ویب سائٹس کے لیٹڈ ہے تو ایٹی پورٹ نمبر یوز کیا جائے گا اگر آپ کے پاس فائل ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے تو پورٹ نمبر ٹوینٹی این ٹوینٹی ون ہی یوز کیا جائے گا تو اب ڈیٹا آپ کے سسٹم میں پہنچ چکا ہے اب جب ڈیٹا آپ کے سسٹم میں پہنچ چکا ہے ڈیٹا کو پہنچانا ہے اس کے سپیسپک پروسس تک تو جو پروسس تک ڈیلیوری ہوتی ہے ڈیٹا کی وہ یاد آرہا ہوگا آپ کو کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے پاس جو پروسس تو پروسس بلیوری ہوتی ہے وہ ٹرانسپورٹ لیئر کی رسپونسیبیلٹی ہے اور ٹرانسپورٹ لیئر کے اوپر ہمارے پاس جائے وہ پورٹ ایڈیسن یوز کی جاتی ہے اور پورٹ ایڈیسن یوز کی جاتی ہے ڈیٹا کو ایک پروسس سے دوسرے پروسس تک پہنچانے کے لیے آیا کچھ یاد کہ نہیں سورس کا پورٹ ایڈریس لکھا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہیڈر کی اس فیلڈ سے ہیڈر کی اس فیلڈ سے آپ کے نیٹوک کے ڈیوائسیز کو آپ کے نیٹوک کے ایلیمنٹس کو نیٹوک کے کمپوننٹس کو پڑا چلے گا کہ یہ کہاں سے ڈیٹا آ رہا ہے کس اپلیکیشن سے ڈیٹا آ رہا ہے ٹھیک ہے جی تاکہ اس کو فارورڈ کیا جا سکے ٹوورڈز جو دوسری سیٹ پہ ہمارے پاس جاتا جانا ہے اس کی فارم میں ٹھیک ہے اسی طرح ڈیسٹینیشن پورٹ ایڈریس ہے سو نیکس موو کرتے ہیں جی سیکوانس نمبر سیکوانس نمبر کیا ہے آپ کے ڈیٹا جو سیشن لیئر سے ٹرانسپورٹ لیئر کے پاس آیا تھا ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا کہ یہاں پر ٹی سی پی پروٹوگول اس کے سیگمنٹس بنا جاتا ہے تو آپ کے ڈیٹا کے اگر پانچ سیگمنٹس بنے ہیں تو پہلے سیگمنٹ کو نمبر دیے جائے گا ون دوسرے سیگمنٹ کو نمبر دیے جائے گا ٹو تھرڈ کو تھری، فورت کو فور، فیفت کو فائیو ٹھیک ہے جی؟ جی حسنا مریم بیٹا جس طرح کی اپلیکیشن، جس طرح کی پروسس کا ڈیٹا ہوگا اس کے مطابق جو پورٹ ہوگی وہ یوز کی جائے گی that depends on the process, that depends on the process type جس type کا process ہے اس type کی پورٹ یوز کی جائے گی تو یہ جو سیکوانس نمبر ہے بیٹا یہ 32 bits کا جو ڈریس ہوگا نمبر ہوگا وہ آپ کے سیگمنٹ کا نمبر ہوگا کہ میں جو سیکوانس نمبر سینڈ کر رہا ہوں وہ 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے یا 5 ہے ٹھیک ہے جی؟ وہ جو سیکوانس نمبر ہوگا وہ یہاں لکھا جائے گا یہ سیکوانس نمبر، اس کو نام سیکوانس نمبر اس لیے دیا گیا ہے کہ جب ہم ڈیٹا سینڈ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ نیٹ ورک میں کچھ پراؤلم کی وجہ سے یا نیٹ ورک کے سلو یا فاسٹ ہونے کی وجہ سے جو میرا سیکوانس نمبر 3 ہے وہ پہلے پہنچ جاتا ہے سیکوانس نمبر 2 ہے وہ باہر میں پہنچ جاتا ہے تو ریسیون سائیڈ پہ ہمارے پاس جو نیٹ ورک انٹیٹی ہوگی وہ یہ نمبر کو دیکھتے ہوئے ڈیٹا کو سیکوانس میں لے کے آئے گی آپ کو یاد ہے کہ جب پرانے چھوٹے موبائل سے سمارٹ فون نہیں تھے بلکہ سمارٹ فون میں بھی سام ہو شروع میں ایسا ہوتا تھا کہ ہمیں ایک میسیج ریسی ہو جانتا تھا اس کا فرسٹ پارٹ آ جاتا تھا اس کا تھرڈ پارٹ آ جاتا تھا درمیان میں درمیان والا پارٹ میس ہوتا تھا لیکن کچھ ٹائم کے بعد وہ ریفریش ہوتا تھا اور درمیان والا پورشن بھی ہمارے پاس پہنچ جاتا تھا ہوتا تھا ایسا یہ نہیں ہوتا تھا تو دیکھیں آپ اس کو کیسے پڑا چلا ہے حالانکہ وہ تو آپ کو بعد میں رسیو ہوا ہے تو وہ سینٹر میں درمیان میں کیسے جلا گیا جانتا تھا وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور وہ یہ ڈیفائن کر رہے ہیں بھئی کہ یہ سیکنڈ پورشن ہے اس کو یہاں جا کے پلیس ہونا ہے تو یہ سیکنس نمبر اس وجہ سے لکھا گیا ہے کہ اس سیگمنٹ کے نمبر کی وجہ سے اس کو ڈیفائن کیا جا سکتا ہے کہ یہ سیگمنٹ جو ہے پہلا دوسرا پیسرا چوترا پانچوان سو یہاں پر وہ نمبر لکھا جائے گا جس نمبر کا سیگمنٹ اس وقت کیا جا رہا ہے یہ سیگمنٹ نمبر یہ سیگمنٹ نمبر چری ہے تو ہیٹر کی سپیڈ میں 3 لکھا جائے گا اور اکنالیمنٹ نمبر اکنالیمنٹ نمبر یہ آپ لوگ کے پاس اون ہوگا اکنالیمنٹ نمبر جب رسیور جو ہے وہ اکنالیج کرے گا سینڈر کو کہ میں نے فلانا ڈیٹا رسیو کر لیا ہے جس لائک کہ اگر ہم نے پیٹر نمبر یا سیگمنٹ نمبر 3 سینڈ کیا تھا یہاں پر ہم نے لکھا تھا 3 ٹھیک ہے جی اور 1 بھی رسیور ہو چکا ہے رسیور کو 2 بھی رسیور ہو چکا ہے رسیور کو 3 بھی رسیور ہو چکا ہے رسیور کو جب 3 رسیور کرے گا تو آپ کا جو رسیور ہے وہ اکنالیجمنٹ نمبر 4 بھیجے گا تو جب سینڈر کے پاس یہ پہنچے گا 4 تو سینڈر کو پتہ چل جائے گا کہ سینڈر نے سیگمنٹ نمبر 3 رسیور کر لیا ہے now رسیور is asking for سیگمنٹ نمبر 4 ٹھیک ہے جی فالو کر رہے ہیں بات کو اگر نمبر 4 آ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ رسیور has received segment number 1 رسیور has received segment number 2 رسیور has received segment number 3 now receiver is asking for segment number 4 تو وہ segment number 4 جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ سینڈر اس کو send کرے گا آگے جاگے ہم دیکھیں گے اس کو بھی آپ اس کی implementation بھی ہم لوگ پڑیں گے next week جو 6 bits رسیور یہ 6 bits رسیور کر دی گئے ابھی ان کو اس کو اس کو یمپلیمنٹیشن آ جائے ٹھیک ہے جی سو نیکس یہ 6 بیٹس ہیں یہ 6 بیٹس ہیں یہ 6 بیٹس ہیں یہ جتنے بھی فلاگ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں نام آپ کو لکھے ہوئے ہیں یہ ایک ایک بیٹس کا فلاگ ہے یہ دیکھیں یہ پورشن یہ اتنا پورشن ہے یہ 16 بیٹس کا لیٹس پہ 16 بیٹس ہیں تو یہاں 4 بیٹس 6 بیٹس 6 بیٹس یہ 6 بیٹس پوری ہو گئی ہیں تو یہ جو 6 بیٹس نظر آ رہے ہیں آپ کو تو فلاگ کے بارے میں مجھے بتائیں کہ فلاگ کیا پرپوس ہوتا ہے فلاگ کس کو کہتا ہے سر ہم نے اسمبلی میں پڑے تھا سر جیسے کیری فلاگ اوور فلاگ اوور فلاگ بلکل صحیح بات لیکن وہ کس پرپوس کے لیے ہوتا ہے سر وہ اوور فلاگ سر اپنے اندر سٹور کرتے ہیں جو سر اوور فلاگ کمپیریزم کے لیے سر اوور فلاگ فلاگ چاہتا ہے ہے جا کرتی بایٹم کی اس رکھتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا ڈیٹا سپیٹ کے ساتھ جانا چاہیے ارجنٹلی جانا چاہیے اس سے مراضی ہوتا ہے کہ ویڈیو کال سے رلیٹیڈ ڈیٹا ہے آپ کی بینکنگ ٹرانیکشن سے رلیٹیڈ ڈیٹیڈ ڈیٹیڈ ڈیلیئ نہیں ہونا چاہیے تو ہمارا پاس کیا آ جاتا ہے کہ یہ جو ارجنٹ فلیگ کی بٹ ہے نا یہ اون ہو جائے گی کیا آ جائے گی اس کی ویلیو ون ہو جائے گی اگر اس کی ویلیو زیرو ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیٹا نے نورملی فارورڈ ہونا ہے اگر اس کی ویلیو ون ہے اس کا مطلب ہے ڈیٹا کو ارجنٹلی فارورڈ کرو پہلے اس کو فارورڈ کر دو باقی بات میں کر دینا تو جب آپ کا راوٹر جو ہے جب آپ کا نیٹ ورک کمپوننٹ جو ہے جب آپ کی کوئی نیٹ ورک ڈیوائس اس سیگمنٹ کو رسیو کرے گی ریسیو کرنے کے بعد جب اس کے ہیڈر کو ریڈ کرے گی اس کے ہیڈر کو ریڈ کرے گی وہ آپ کی ڈیوائس تو جب ریڈ کرتے کرتے وہ یہاں آئے گی تو وہاں دیکھے گی کہ یو آر جی کا جو فلاگ ہے اس کی ویلیو ون ہے that means کہ یو آر جی فلاگ is on if یو آر جی فلاگ is on so that means کہ یہ جو ڈیٹا کا سیگمنٹ ہے اس کو ارجنٹلی فارورڈ کرنا ہے ٹھیک ہے جی اگر یہ زیرو ہوگی اس کا مطلب ہے کہ اس کو ارجنٹلی فارورڈ نہیں کرنا یہ off ہے ارجنٹلی فلاگ off کر دیا ACK is for acknowledgement acknowledgement means کہ اگر یہ ACK کی ویلیو ون ہے تو اس کا مطلب ہے this is an acknowledgement یہ acknowledgement آ رہی ہے ریسیور کی سائٹ سے اس میں سیگمنٹ ڈیٹا نہیں آ رہا ٹھیک ہے تو ایک نولیمنٹ کو پڑا جائے گا ٹھیک ہے اگر یہ زیرو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیٹا سینڈ ہو رہا ہے یہ acknowledgement نہیں ہے ایٹا سینڈ ہو رہا ہے یہ ایک سیگمنٹ ہے جو کا سینڈ کیا جا رہا ہے یہ ایک نولیمنٹ نہیں ہے پھر آج آتا ہے جی پش پی اے اے سیچ ٹھیک ہے جی پی اے سیچ پش اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں دوسری سلائٹ سے پش آر ایس تی ری سیٹ اور س وائ این سینکرونائز ہے اپ فائ این فار فینش ہے ابھی میرے پاس یہاں پر ایک اور سلائٹ سی رہدر دن میں چھتا ہوں جی کہ آپ پریشان ہونے کی بجائے یہاں میں اگر آپ کو دکھا سکوں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو ہاں یہاں میں جانا نہیں میں سلائے میں دو تین اوپن تھے تو میں آپ کو شیئر بھی کر دوں گا آپ نے اس کو یہاں پرنا ہوں اس کے بارے میں چھوڑا چھوڑا ایک ارمائن میں لکھا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن میں چاہ رہا تھا کہ اگر آپ کے سامنے اوپن ہوتا تو وہ زیادہ بیتر تھا یہ سہی دیکھ لیتے ہیں شاید جنہوں نے یہاں لکھا ہو کہ آپ کو دکھا ہوں مجھے بھی مائن میں نہیں کہ کون سی سلائے تھی آپ کو دیکھا ہوں 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 موسیقی 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 اس کے مطابق ان کی جو ویلیوز ہیں وہ زیرو یا ون ہو جائیں گے یا کوئی کام کرنا ہے تو اس کا لیٹر جو فلاگ ہے وہ اون ہو جائے گا اگر نہیں کرنا تو اس کا لیٹر فلاگ ہے وہ اون ہو جائے گا ونڈو سائز ایک سائز آف ونڈو ہوتا ہے جس کے اندر بتا دیا جاتا ہے یا نیٹوک ڈیوائیسی جو ہیں پروٹوکول بیکن پر ڈیفائن کر لیتا ہے کہ یہ سیکوانس نمبر ہیں وہ میں نے فیل حال سینڈ کرنے ہیں جب مجھے ان کی اکنوریمنٹ آجے گی تو پھر میں اگلے سیکوانس نمبر ہیں وہ سینڈ کروں گا تو یہ ونڈو جو ہے یہ موو کرتی رہتی ہے یہ ونڈو جو کیا کرتی رہتی ہے جی موو کرتی رہتی ہے جس لائک اگر میں یہاں پر آپ کو دکھاس پکھوں تو یہاں پہ انہوں نے بنایا نہیں ہے ہم لوگ فلو کنٹرول اور ایل کنٹرول پڑھیں گے نیچ ٹھائیں سٹوپ ڈ ویٹ ای آر کیو پڑھیں گے اور ہم لوگ اس کے باہد گو بیکن ای آر کیو پڑھیں گے تو اس میں آپ لوگوں کو یہ اور کلیر ہو جائے گا کہ ایک ونڈو کا سائز ہوتا ہے اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ اتنے نمبر آف سیگمٹس کے لیں وہ ڈیفائن کر دیا جاتا ہے جن کو سینڈ کر کے آپ لوگ ان کا ویٹ کر سکتے ہیں چیک سم چیک سم ضروری ہے جی چیک سم یہ سم سورٹ آف کلکولیشن جب سینڈر ڈیٹا کو سینڈ کرتا ہے تو اپنے ڈیٹا کی کلکولیشن کر کے اس کی ویلیو چیک سم کی اس پیڈ میں لکھ دیتا ہے جب ڈیٹا ریسیور کے پاس ریسیو ہوتا ہے تو ریسیور پھر آپ نے ڈیٹا کی کلکولیشن کرتا ہے اور چیک کرتا ہے کہ ریسیور کا جو ڈیٹا کی کلکولیشن کرتا ہے لیکن اگر دونوں سیم نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ ڈیٹا میں کوئی ارل آ گیا اور یہ جو کلکولیشن ہونے ہیں یہ سیم وے کو فالو کرتے ہوئے ہونے ہیں ایسا نہیں ہے کہ سینڈر کسی اور میتھڈ کے تھروں کلکولیشن کرے دیٹا کی ریسیور کسی اور میتھڈ کے تھروں کلکولیشن کرے سین میتھڈ ڈیفائنڈ ہوگا آپ اس میں تو ڈیفائنڈ ہونے کے بعد سینڈر جو ہے وہ اپنے دیٹا کی کلکولیشن کر کے اس میں لکھ دے گا چیک سم ٹھیک ہے اسی طرح سیور بھی کلکولیشن کرے گا ڈیٹا کی اگر سیور کی کلکولیشن کا رزلٹ اس فیلڈ کے اندر دی گئی ویلیو کے ساتھ میچ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے جو ڈیٹا یا سیجمنٹ آیا ہے اس میں کوئی ارل نہیں ہے اتروایز ارل کو ڈیٹیکٹ کر دیا جائے گا